اسلام علیکم ناظرین معاملات میں آپ involve ہو چکے ہوں گے ان کو جو نئے targets گول آپ نے رکھی ہوں گے آج کے دن کے اس کی لگن میں اس کی مگن میں جڑ چکے ہوں گے بالکل اور اس کے ساتھ جو آج آپ کی meetings ہیں hopefully کہ آپ کی meetings اچھی رہیں بوس کے ساتھ جو کئی لوگوں کی چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی اگر انبند چل رہی ہے آج خدشہ ہے کہ نہیں ڈاڑ نہ پڑ جائے تو میری اور زبیر کی طرف سے آپ کے لئے دعا کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے آپ کو جو تاسک ملے ہیں آج سارے آپ کے complete ہو سکیں اچھا کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جتنا زیادہ polite ہو کے اپنے اپنے office میں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ polite لی بات کرنی ہے آپ نے کہیں پہ اگر آپ کو غصہ بھی آ جاتا ہے تو غصے کو control کرنا ہے کیونکہ جو آپ کے الفاظ ہیں اس کی بہت بڑی value ہوتی ہے بڑی سے بڑی بات بھی آپ منوا سکتے ہیں اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو میں خیال ہے زندگی کی ہر جنگ زبیر آپ جیت سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ اور تیر سے نکلا ہوا کمان واپس نہیں آیا کمان سے نکلا ہوا تیر کمان سے نکلا ہوا تیر گربی زادہ ہے میرے خیال کمان سے نکلا ہوا تیر اور جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے پھر پشتاوے رہ جاتا ہے لائف میں تو کوشش کریں کہ اس پشتاوے سے بچ کے رہیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں جیسے کہ کوٹیشن بھی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں کا چوتھائی حصہ زبان کا پیدا کردہ ہے جو ہمارے آسپس پرابلم ہیں وہ زیادہ تر یعنی ان کا چوتھائی حصہ ہے وہ ہماری زبان سے کیریئٹ ہوتا ہے مسئلہ تبی خراب ہوتا ہے جب ہم اپنی زبان سے ہارش ورڈ بول دیتے ہیں تو اچھے باتیں کریں کوشش کریں اور بڑی خوبصورت چیز ہے وقتی طور پر اگر آپ صبر کر لیں تو آپ منٹ کے لئے ایک سٹریم پہ پرووک ہوتے ہیں کہ آپ کسی ریلیشن میں ہے آپ سامنے والے کی طبیعت کو سمجھتے ہیں تو دو سے تین منٹ کی خموشی آپ اس وقت اختیار کر لیں گے تو یقین مانیں بہت بہترین اور بہت خوبصورت نکلے گا اور اس وقت اگر آپ اس شخص سے الٹ جائیں گے گرم گرم زیادہ ہو جائیں گے اور ایک دن کیا آنے والے کئی دنوں تک آپ اور اس چیز کا خمیاز بھگر نہ پڑے گا اس بات پر چلیں گے پہلے سیگمن کے طرف آج کے خبرات سے پہلی کیا خبر اپنے ناظرین سے شیئر کرنے جائے پہلی خبر میں اپنے ناظرین اور حاضرین سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا موسم کی حوالے سے موسم ترس نہیں کھارا موسم رہم نہیں کھارا عام عوام پہ موسم بہت زیادہ گرم ہے اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آج بھی درجہ حرارت چھالیس جو موٹر سائیکل یا سائیکل پہ سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے سر پہ گیلہ کپڑا رکھ کے ہلمٹ پین کر موٹر سائیکل پہ جانے والے اور سائیکل پہ جانے والے سر پہ رومال گیلہ باندھ کر سفر کریں جسے آپ کو نکل رہی ہے اور بہت ضروری ہے زیاری سی بات ہے مرد کا کام ہے روزی کما کے لانا اور اپنے گھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ بتاتا چلوں کہ لاہور کا جو ائر قولیٹی انڈیکس ہے وہ آج دوستو سولہ ریکارڈ کیا بہت زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے فصلوں کی باقیات کو آگ نہیں لگانا ہے ایسی کوئی بھی چیز جسے دھوان امیٹ ہو رہا ہے جس سے چیز سموک کی بجا بن رہی ہے اس سے آپ لوگوں نے بچنا ہے کوڑے کو آگ نہیں لگانا اپنے محول کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کریں پلانٹس کی گرومنگ کریں پلانٹس جو ہیں وہ اگائیں سیڈز آپ امپنچ کریں آپ پلانٹس آپ کے گرو کریں گھر میں بھی اگر شوٹی سی کیا رہی ہے تو کوشش کریں وہاں پر گملے رکھیں پودے رکھیں تاکہ اچھی خوشکوار آپ آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں سی 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 پچاس مختلف یونیورسٹیوں کے سی سی جو آئے جو ہمارے بہت کام کر رہے ان کے تمام کی ورکنگ کو دیکھا جانا اور پتا چلا کس طرح کانون آفز کنے والے ادارے آپ کے لئے کیا کام کر رہے ہیں سو ان کو پاکستان کے جو ہمارا اپنی طرح کا پہلا سی ایم بنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا انیشیٹیف ہے بہت زبردست انیشیٹیف اسپیشلی خواتین کیلئی زبیر ورشل وومن پولیس ٹیشن اس کا دورہ کروایا گیا خواتین کو بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ کو کوئی بھی سیچویشن آجاتی ہے کوئی صورتحال ایسی پیش آد آتی ہے جس میں آپ کو پولیس چاہیے آپ نے کرنا ہے 1 5 پر کال کنیکٹ ہو جائے ورشل وومن پولیس ٹیشن اور اس کے ساتھ میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ورشل وومن پولیس ٹیشن کی خاصیت ہے جو کالیٹی ہے خاصیت ہے جس کی بنیاد رکھی گئی کہ یہاں صرف خاتون آفیسر ہیں جو خواتین آر محسوس کرتی ہیں کسی بھی قسم کی کال کرنے سے ہم اپنے مسئلے نہیں بیان کر سکتے ہم اپنے آپ کو کمفرٹی بل نہیں سمجھتے کہ ہم کسی مرد کو اپنا مسئلہ بتائیں تو آپ لوگوں نے بے خوف ہو کے بے فکر ہو کے دو کپ اپنی پرس کرنا ہے اور یہاں پہ سننے والی خاتون آفیسر ہی موجود ہوں گی جو آپ کا تسلیح مسئلہ سنیں گی اور اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی اس کے ساتھ ہم آپ کو اگلی خبر دیتے چلیں یہ پنجاب سیف سری تھوری کی 24 گھنٹے کی ریپورٹ جو ہم ڈیلی بیسیز پر شائع کرتے ہیں تو اس ریپورٹ کے مطابق ایمجنسی ہیلپ لائن ون فائی پہ 66932 کالز موصول ہوئیں اب دیکھیں کتنا بڑا فگر ہے 6932 کالز جس میں سے 5307 کالز پر شہریوں کو مختلف کیسیز میں پولیس کی مدد فرام کی گئی اس کے لابے کچھ ایسی کالز ہوں گی جس پر انہوں نے پولیس کی مدد فرام کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی جس پہ انفرمیٹیو کالز تھی وہ بھی 5-10 ہزار لگا لیں سے زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری کالز کی شرعہ پھر بھی دقریبا پچاس سے پچپن ہزار کالز جو ہیں وہ فیک کالز ہیں تو ہم ٹیلی بیس پر آپ کریں اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ سیف سری کیمرو سے ایک ہزار چار سو سنتیس مشکوک سرگرمیوں کی نشان دی کی گئی اور پنجاب پولیس ومن سیفٹی ایپ کے ذریعے چوبیس خینتوں میں کس ایک خاتون کو مدد فرام کی گئی تاہیرہ آپ ہمارے ناظرین کو جو خاص طور خواتین ہے وہ پنجاب ومن سیفٹی ایپ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گی بلکل جی میں بلکہ آپ سے میرا سوال ہے کیا پنجاب پولیس کی جو پنجاب سیف 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 آتھورٹی کی مشترکہ کاوش آپ کے لئے بنائے گی ومن سیفٹی ایپ ابھی تک اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا تو کس بات کا انتظار ہے جی فوری طور میں اس کو انسٹال کی جی آپ تمام خواتین کے لئے سپیشلی جو گھر سے باہر نکلتی ہیں سکولز یونیورسٹی میں جاتی ہماری سٹوڈنٹس ہیں اس کے لاوہ ورکنگ ومن ہیں ان کے پاس ایپ کے بارے میں نہیں پتا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں اس ایپ کے ترور جب لائیف چیٹ پیچر کے زریعہ آپ اطلاق کے لئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں سرویس آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسی سرویس ہے جس پہ آپ ایڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی آپ کا نام نہیں آتا کیونکہ لوگ کو کنسرن ہوتا ہے اس چیز سے نام نام آجائے محلنے رہنا ہے لوگ دشمن نہ ہو جائیں تو اس نمبر پہ جب آپ کال کریں گے تو آپ ایڈنٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی کوئی خفیہ اطلاق لیکن یہ ایمجنسی پپس کے لئے نہیں ہے آپ نے ڈائل کرنا ہے اس پر آپ کس قسم کے جرائم ریپورٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ چند جرائم بتاتا چلوں بجلی چوری پانی چوری گیس چوری پتنگ بازی اور اس کے بات منشیات اس کے بات اس طرح کے crimes آپ نمبر پہ 03372332489 I repeat 03372332489 اس کا نمبر ہے یہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو پنجاب سیف سیریز آثورٹی کی ویب سائٹ ہے www.psca.gop.pk پر آپ crime portals کے service number کس portal پہ جا کر یہ ہمارا portal ہے کسی کسی کوئی evidence ہے پکچر کی فارم میں ویڈیو کی فارم میں تو آپ اٹیچ کر ہمیں بتا سکتے ہیں ہمیں بجوا سکتے ہیں اور اگر آپ کی اطلاع اتنی زبردست ہوئی زبردست مراد یہ ہے پولس آپ کو انام بھی دے سکتی ہے لیکن یہ اطلاع کس طرح کی ہے یہ سارا پروسس انام کا investigation کے بعد غلط اطلاع بھی اکسر لوگ دے رہے ہیں یہ بھی ہمیں کچھ cases ریپورٹ ہوئے جس میں لوگ ایک دوسرے کی خلاف دیکھتے نا دشمنی ہوتی محلے میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو غلط اطلاع دے رہتے اس کی کس طرح استعمال کرنا ہے ان تمام چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرنا آپ میں جیسے ہم ون فائف کال کی بات کرے ومن سیفٹی آیپ کی بات کرے ضرورت کے وقت ان تمام چیزوں کو ہے کچھ آپ فردہ سیڈی کرنے کو تو آپ کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کیسے کروں گا اور منیجز کرتے ہیں لوگ اپنی لائیف پہ اور زہرہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ بات میں اس تھوڑا سا task ہشکل ہوتا آپ کو پتے کبھی فیل میں کبھی آفس میں کام سلتا رہتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی اپنی مکمل کی اور تمام لوگوں کے لئی موٹیویشن ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ ایک کام کے ساتھ دوسرے کام کو نہیں کر سکتے زندگی میں اگر آپ نے اپنا گول سیٹ کر لیا ہے اس کے لئے افرٹ کر نہیں ہے اور ترکی اور کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی جسے کہتے ہیں کہ سوچ لینا ہے اگر نے پوزیٹیف سوچ لیا اور پوزیٹیف سوچ کے بعد آپ نے give up نہ کیا تو جکین مانے وہ چیز آپ حاصل کر لیں گے لیکن اگر آپ نے ہار نہیں مانی امید نہیں چھوڑی تو آپ چیز حاصل کر لیں گے اور یہ پنجاب ہائیوے پیٹرول میں تائیونات تھے ہیڈ کونسٹیبل تنویر الاسلام جنہوں نے اردو عدب میں پیش ڈی کیے ہیں ان کو مبارک بات بھی پیش شہروں میں پولیو وائرس کا انکشاف پانچ ماہ میں پولیو کے مصبت محولیاتی نمونوں کی تداد ایک سو پچاس کے قریب جا پہنچ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کے لیے وہ عام زندگی نہیں گزار سکتا عمر بھر روک آپ سے ریکویس یہی ہے کہ آپ کائنڈلی کائنڈلی پولیو کی ویکسینیشن کروائیں اور اس کے ساتھ ان تمام بیماریوں کی ویکسینیشن کروائیں جو بچوں کو لاحق ہو سکتی جب بچہ پیدا ہوتا زبیر تو ایک پورا کارٹ دے دیا جاتا اس کے پیرنٹس کو ڈاکٹر کی جانب سے کہ آپ نے اس ٹائم میں یہ یہ ویکسین لگوانی ہے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ جانا ہے اور ویکسین کو لگوانا ہے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ بچے کی ویکسین کمپلیٹ ہو جائے بہت ضروری ہے بچے آگلی خبر کہتا ہے راہا آگے ہمارے پاس بڑی خوبصورت خبر یہ یادوں کو تازہ کرنے کے لیے پرانی گاڑیوں کا شوق آسٹریل بھی جوڑا لاہور پہنچ گیا یہ بڑی زبردست خبر ہے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئی سے نئی گاڑیوں میں بیٹھنے کا ٹریول کرنے کا ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کو پرانی گاڑیاں استعمال کرنے کا شوق ہے بلکل ڈی 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 مختلف ممالک اور یہ آئے لاہور ان کو بہت مزہ آیا اور انہیں بہت اپریشیٹ بھی کیا اور اس کے بعد آگے ان کا ارادہ ہے ڈی فرن کنٹریز گھومنے کا خبر آپ سے شیئر کی لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا اور پرانی گاڑیوں میں بیٹھ آنے کا یہاں پر آئے اور پاکستان کو انہیں بڑا اپریشیٹ کیا یہاں پہ بہت سے پوائنٹس کو گھوما انہیں اور ہمارے جو ٹوریزم کے پلیسیز ہیں جو پوائنٹس ہیں اور لاہور آپ کو پتہ ہے نہ صرف لاہور بلکہ پورا پاکستان الحمدلللہ پنجاب سیف سیریز آتھورٹی کے بعد اور جتنے بھی ہمارے قانون آفس کرنے والے ادارے ہیں ان کی ایفرٹس کے بعد ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ آسکتے ہیں اور کوئی ایسا ناکھوشکوار واقعہ ناکھ پیش آئے گا اور اس کی ایفرٹ ہمارے اداروں کی ہے وہ کمپلیٹ ہے جی اس سارے معاملے میں ہم سوچا کہ آپ سے شیئر کریں کہ وہ لوگ آئے اور انہیں بہت اپریشیئٹ کیا ہم ڈیلی بیسز پر پلیٹ فارم سے خبر جاری کرتے ہیں رفا کے حوالے سے فلسطین پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے ہم اس حوالے سے ڈیلی بیس پر اپنے پلیٹ فارم سے خبر چالی کرتے ہیں اور ایک اور افسوس نات خبر رفا اسرائیل پناہ کزین کیمپ پر ایک اور حملہ تیرہ خواتین سمیت 21 شہید ہو گئے اور ہم یہ کب تک ظلم کا نظام چلتا رہے گا ہم عالمی داروں سے قوام اور خواتین شامل ہیں اس کے ساتھ سنکڑوں لوگ 74 پر 75 ہزار سے زیادہ تجاوز کر چکی یہ تعداد جو کہ زخمی آلت میں ہیں نا صرف ہزاروں کے طرح میں اتنی بڑی تعداد جیسے وہی 74 75 ڈیسے لوگ ہیں جو کسی بجا کے اور کوئی معذور ہوگیا کسی جو ہم ڈیلی بیسی پہ نظام رکھ جانا چاہیے تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ایک بریک اس کے بعد ہم آپ سے ملیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ میں ستے ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اب ہم چلیں گے ایسے موضوع بیماری بھی بن سکتی ہے لوگوں کے لیے جو جان لیو ثابت ہوتی میں بات کر رہا ہوں ڈنگی 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 ایسی بیماری ہے جس کی موقع پر اگر اتیاط نہ کی جائے اگر فوری طور پر پہ پہلتا ہے تو یہ اس طرح سے انسان پہلتا ہے اور انسان جہان فانی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں کا ایمیون سیسٹم سٹرانگ ہوتا ہے وہ پھر بھی سروائی کر جاتے ہیں فائٹ کر لیتے ڈنگی سے لیکن وہی بات کہ یہ ایسا مرز ہے جو جان لیو ثابت ہو سکتا ہے اور شدید گرمی کے باوجود بھی اس کے حملے جاری ہیں ابھی بھی کیس کم ہے پہلے کی نسبت گرمی جب زیادہ ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی کیس اس کے ریپورٹ ہو رہے ہیں اس پہ آج ہم نے بات کی جائے آپ کو بتایا جائے کہ آپ حفاظت کر سکتے ہیں اپنی اور آپ کو کیا سمٹمز محسوس ہوں دوکٹر کے پاس جانا ہے تاکہ جان ہے تو جہان ہے آپ بچ سکیں اپنی فیملی کو پھر کی کی کر سکیں اس پہ بات کریں گے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دوکٹر سومیا اقتدار آپ اسی کے ساتھ سیکٹری ہے جنرل پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن شدید گرمی کے بات شدید گرمی دنگی کے حملے جا رہی ہیں اس کی مہم کیا بجوہات ہیں یہ سب سے پہلے نازوین کو بتائیں ایسا ہے دنگی کا مچھر ہے وہ بھی ڈیمی جاتا ہے انوائیمنٹ کے ساتھ دیکھا جیسے کلائیمی چینج ہو رہا ہے تو اس سے بیماریاں بھی نئی جنم لے ہیں پرانی بیماریاں اس کے ساتھ ڈیپٹ کر رہی ہیں جو مچھر ہے وہ جنرلی بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ ٹھاند میں بہت ایکٹیو نہیں ہوتا اس کو جو موسم بسند ہے وہ ہیومی ہے موڈریٹ ٹیمپریچر ہے اور بہت شدید گرمی میں اس کی بریڈنگ کم ہو جاتی ہے لیکن جو بیماری ہے وہ مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہے مچھر تو پہلے بنتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج بنے گا تو کل کرتے گا 14 15 ڈیز پہلے کیونکہ موسم اتنا اچھا تھا بارچیں بھی ہو رہی ہی تھی آپ نے دیکھا ریپیٹی رین کے سپیل تھے تو موسکیٹو کی بریڈنگ ہو گئی اور جو وہ والی لوٹ موسکیٹو کی اب ہماری انوارمنٹ میں کر رہی ہے وہ وائرس کو کنٹین کرتی ہے تو وہ انفیکٹ کرتی ہے لوگوں کو اور ہمارے پاس مریض رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے سمٹمز بتائیے کا جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں اتنے زیادہ نہیں آ رہے جتنا کہ بہسم شدید ہو جائے گا تو کم ہو جائیں گے تو کیسے پڑا چلے گا کسی بھی پیشنٹ کو کہ مجھے ڈنگی ہو گیا کیونکہ بخار کے حوالے سے دیکھا جائے انیشری جو ہم سنتے ہیں بخار ہو جاتا ہے بخار تو بخار بیسے بھی ہو جاتا ہے پتہ کیسے سلے گا کہ ڈنگی ہوا ہے سب سے پہلے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ acute febril viral illness ہے تو acute کا مطلب ہوتا ہے short duration تو تھوڑے دن کا بخار ہوگا usually ہفتہ دس دن سے زیادہ بخار نہیں ہوتا تو کسی کو دو ہفتے تین ہفتے کا بخار ہے تو ہم dengue suspect نہیں کرتے ہیں دوسرا بخار جنرلی بہت تیز ہوتا ہے شدید بخار تیز بخار 104 5 106 ڈگری تک لوگوں کو بخار ہے اور breaking bone fever کہتے ہیں اتنی شدید جسم میں درد ہوتی ہے جیسے ہڈیاں توڑنے کی درد ہوتی ہے سو بہت سویر body aches and pains ہوں اور کچھ اس کے hall marks ہیں جیسے آنکھوں کے پیچھے درد ہونا اسے ہم retro orbital pain سو سر میں درد ہو آنکھوں کے پیچھے درد ہو شدید جسم میں درد ہو پتھوں میں کچاؤ ہو پتھوں میں درد جوڑوں میں درد یا جسم کے اوپر کوئی ریش ہو جائے تو ہم suspect کرتے ہیں کہ یہ ڈنگی انفیکشن ہو سکتا ہے پھر جب آپ suspect کر لیتے ہیں تو ایک بڑا basic test جو ہر hospital یا facility میں آویلیبل ہوتا ہے جسے ہم complete blood count کہتے ہیں cbc test اگر آپ white blood cells اور platelets کم lower site پہ ہیں تو یہ viral infections میں ہوتا ہے اور ہمارے علاقے میں کیونکہ دنگی بہت common ہے اور یہ موسم بھی ہے تو پھر ہم دنگی کی طرف سوچتے ہیں ان patients کو probable infection کہتے ہیں پھر کنفرم کرتے ہیں ڈنگی کے test سے specialized test ہیں جو لیپ سے ہو جاتے ہیں یا کنفرم کردیتے ہیں کہ یہ ڈنگی infection ہے آج کل کے موسم میں شدید بخار ہو اور جسم میں ضرورت سے زیادہ لیکن بخار کے ساتھ کوئی اور focus نہ ہو جیسے اگر مریض کو بخار ہے اس کو خانسی ریشہ نہیں ہے یا اس کے پیٹ میں کوئی infection نہیں ہے ڈائیریہ نہیں ہو رہا یا یورین میں کوئی جلندر نہیں ہے without a focus of infection اور fever ہے اور severe body aches and pains ہیں تو ضرور ڈنگی کے مطلق سوچیں آج میں مجھے kindly بتائیں کہ ڈنگی کی شکار مریض آج پاس کے لوگوں کے لئے خطر نگ کہنے کا مقصد ہے میرم کیا یہ منتقل مرض person to person transfer ہوتا ہے دیکھ ڈنگی بخار ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو وایا موسکیٹو transfer ہوتا ہے موسکیٹو ایک ویکٹر ہے ویکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ملانے سے چھونے ساتھ بیٹھنے سے کھانے پینے سے یہ منتقل نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو ڈنگی بخار ہے اور آپ کو موسکیٹو بائٹ کرتا ہے اور وہی موسکیٹو پھر کسی اور کو بائٹ کرتا ہے جب موسکیٹو بائٹ کرتے ہیں تو بلڈ میل لیتے خون نظر آجاتا ہے کھانے سے اس بلڈ میل کے ساتھ وائرس کو موسکیٹو اپنے اندر لے جاتا ہے اور پھر جو وائرس ہے وہ موسکیٹو کی اندر جب جاتا تو موسکیٹو انفیکٹید ہو جاتا ہے اب یہ موسکیٹو جب کسی اور کو بائٹ کرتا ہے تو انفیکٹید موسکیٹو کیریر بن جاتا ہے اس وائرس کا اور اس پر ہر ٹرانسمنٹ ہوتا ہے سو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے جو ہے گروپس میں لوگ آنا شروع جاتے ہیں یا ایک علاقے سے اگر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا تو میں بتاتی ہوں کہ مچھر بھی ریزائیڈ ہمارے پاس یا گروپ کی شکل میں ہمارے پاس یہ آپ لوگ کیونکہ سیف سیٹی سے ہیں تو آپ نے سیٹیز میں دیکھو کہ ہوت سپوٹ بن جاتے ہیں کہ شادرہ سے بات مریض آنا شروع ہو گئے یا لکشمی شوق سے بات سارے سو یہ اس کی وجہ یہ ہے یہ ایک سے دوسرے کو ڈریکل نہیں پیلتا ہے لیکن مچھر پیلتا ہے اور مچھر وہیں پہ بائٹ کر رہا یہاں پہ سوال ہے کہ ڈنگی اٹسلو اگر وہ مچھر کسی کو کٹ رہا ہے تو اس پہ بھی وہ انفیکشن آجائے گا تو پھر اسی مچھر نے کسی دوسرے کو کٹا ہے تو اس پہ بھی وہ انفیکشن افیکٹ ہوگا دنگی ایک مچھر نہیں پہلی بار دنگی ایک وائرس ہے اور یہ وائرس انفیکشن کرتا ہے جسم میں انسان کے مچھر وائرس کا کیریر ہے مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے جس کو ڈنگی ہوا ہوا ہے تو وہ بلڈ میں سے وائرس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اپنے اندر لے مچھر کیسے وائرس پکڑتا مچھر بائٹ کرتا مچھر بائٹ کرتا مچھر بائٹ کرتا مچھر کسی انفیکٹ آدمی کو کرے گا جس کو بخار ہے جس کو ڈنگی کی کیفیت ہے اس کو جب کسی عام مچھر نے جو انفیکٹ نہیں ہے بائٹ کیا تو اب مچھر انفیکٹ ہو گیا اب مچھر جب کسی اور کو بائٹ کرے گا تو شکس انفیکٹ ہو جائے اس طرح دیگی کا مختلف وائرس ہے اس وائرس کی 4 ڈیفرن 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 اور ایک شخص کو آپ سوچ لیں ڈیفرن کیونکہ اگر ایک ٹائپ کا وائرس آپ کو انفیکٹ کرتا ہے جسم کی قوت مدافع اس کے خلاف انٹی باڈیز بنا لیتی ہے اگر اسی ٹائپ کا مچھر آپ کو دوبارا اسی وائرس کو کنویے کرتا تو آپ کو انفیکشن نہیں ہوگی لیکن اس لئے یہ بہت اپنی ساخت تو نہیں بدل رہا ہوتا وائرس لیکن already اس کی چار ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں سو چار دفعہ theoretically speaking ایک شخص کو زندگی میں چار دفعہ دیں گی بخار ہو سکتا ہے مہم مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس طرح ہم اس وائرس سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اچھا ہے امیون سسٹم کیا definitely اس سے بچنے کی ریزن بن سکتا ہے سب سے پہلے تو جب بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے تو میں کہتی ہوں اس میں 3V شامل ہیں ایک وائرس ایک وی یعنی کہ ہم اور ایک ویکٹر سو اپنے وائرس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ آپ کو بائٹ نہ ہو موسکیٹو کی بائٹ نہ ہو اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے کورڈ میں یہ ہے کہ فل آستین کے کپے پہنے شورٹس نہ پہنے جب آپ باہر نکلیں ووک کے لیے یا ویسے کسی کام کے لیے تو کوشش کریں کہ موسکیٹو رپیلنٹ کا استعمال کریں یہ جو مچھر ہے یہ دی ٹائم بائٹر ہے دن میں زیادہ کارتا ہے اور ارلی مورننگ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے ڈان اور شام کو جب تلوے غروب افتاب ہوتا ہے ڈسک یہ اس کے پیک بائٹنگ ٹائمز ہیں کیونکہ اس وقت ہنگری ہوتا ہے تو یہ شکار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کٹنے کے لیے ملکس میں فجر کے وقت اور مغرب کے وقت یہ دو ٹائم ہے جب یہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے یہ نہیں کہ باقی دن نہیں کٹتا باقی دن بھی کٹتا ہے باٹ یہ پیک بائٹنگ ٹائمز ہیں تو اس ٹائم پہ اور بھی زیادہ احتیاط کریں اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب لوگ پارک میں واک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کورڈ رکھیں اور ایکسپوز ایریاس پہ موسکیٹو رپلنٹ کا استعمال کریں پھر گرمی بہت ہے لائی بہت جاتی ہے تو لوگ باہر سونا پسند کرتے ہیں ہواپ میں تو آپ اگر باہر سو رہے ہیں تو آپ ضرور کوئل کا استعمال کریں اور مچھہ دانی کا استعمال کریں اسی طرح جو گھر میں لوگ سو رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ جو کھڑکیوں کی جالیاں ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں کہ وہ پھٹی تو نہیں ہوئیں یا ان میں سراخ تو نہیں ہے تاکہ مچھر اندر نہ آسکیں اندر بھی آپ مات کا استعمال کر سکتے ہیں سپریز یوز کر سکتے ہیں یہ کچھ وہ احتیاط ہیں جو آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہے اور دوسری یہ احتیاط ہے کہ جو وائرس ہے جو مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے اس کے بریڈنگ یہ ساف پانی کا مچھر ہے اگر آپ نے پانی سٹور کیا ہوا ہے کسی جگہ پہ کسی ٹب میں بارٹی میں سٹور میں اس کو کورڈ رکھیں تاکہ موسکیٹو اس میں بریڈ نہ کریں پھول لگائے ہوتے ہیں گلدان میں اس کے پانی کے اندر موسکیٹو بریڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر ہمیں عادت ہوتی ہے جو انیوز چیزیں ہیں یا پرانا کھول کا بارہ وہ ہم رکھ جاتے ہیں یا چھت پر رکھ دیتے ہیں جس میں پرانے ٹائر بھی ہوتے ہیں کوئی ٹوٹے میں برتن یا کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں ایک بوٹل کا کپ ہوتا ہے اس کے کپ جتنا پانی یا ایک ٹی سپون جتنا پانی کافی ہوتا ہے موسکیٹوز کی بریڈنگ کے لیے تو جب بھی وہاں پانی کٹھا ہوتا ہے موسکیٹوز سٹارڈ بریڈنگ اور جب موسکیٹوز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ بائٹ کرتے ہیں دھونتے ہیں شکار اور جو انفیکٹڈ لوگوں سے انفیکشن کری کرتے ہیں تو بریڈنگ سائٹس کو اپنے گھر سے الیمنیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ایسی کی پانی گرتا ہوا کہیں جمع ہو گیا ہے فریج کی ٹرین میں کوئی پانی کٹھا ہوا ہے یا آپ نے کوئی سٹور کیا ہوا ہے پانی یہ تمام وہ جگہ ہیں جیسے چھت کی جو ہوتی ہے وہ اگر کورڈ نہیں ہے اس کے اندر یا اے کوولز کا لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو پانی ہے تو یہ کھڑے پانی کے اندر ساف پانی کے اندر یہ بریڈ کرنا شروع کرتے ہیں ظاہر ہے پھر اس کی بڑے گی نسل تو پھر زیادہ چانسیز ہوں گے کچھ تو جگہیں ہیں جن کا پانی آپ ڈرین کر سکتے ہیں جیسے فریج کی ٹرین آپ ساف کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پانی تریٹ نہیں ہو سکتا جیسے کہ یہ آپشار ہے یا کوئی لیک ہے یا کوئی فوارہ ہے وہ ڈرین تو نہیں کر سکتے تو پھر اس کے اندر ہم کچھ کیمیکلز ڈال دیتے ہیں جس سے موسکیٹوز گریڈ نہیں کر سکتے ان کے لاروہ نہیں بنتے تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کچھ کمرشل ایریاز کے اندر اور قسم کے ہوتے ہیں لیکن پرسنل لیول پہ ہاؤس ہولڈ کے لیول پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی کہیں جمع نہ ہو اللہ کرے کہ بارش ہو اور جتنا گرمی کا سپیل ہے امید بھی ہے کہ اس کے بعد ایک بارش کا سپیل آتا ہے تو بارش ہونے کے بعد بھی جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہ ٹری بارکس کے اندر جمع ہو گملوں کے اندر جمع ہو کیاریوں کے اندر جمع ہو گٹر کے ڈھکوں کے اندر جو چھوٹے ہوس بنیں ان میں جمع ہو ان میں موسکیٹوز کی بیڈنگ ساتھ ہو جاتی ہے ہمیں ارد گرد بہت اپنے گھر کے خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھی پانی کلیکٹ نہ ہو اس کو وائپر سے ڈرین کر دیجئے یا ایک ٹکنیک ہم کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بارٹ اپپ ٹکنیک جیسے اگر یہ ایٹینسل ہے آپ نے یہاں کوئی والٹی رکھی ہوئی ہے یا کوئی کنٹینر رکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا بارش کا پانی اس کے اندر جمع ہو جائے گا تو اگر ہم آپ اس چیزوں کو الٹا رکھنا شروع کریں پانی جمع نہیں ہوگا تاکہ موسکیٹوز کی بریڈنگ کو ہم روک سکیں جیسے بہت سے وائرس ہوتے ہیں ان کی کوئی فاستی رکھا جات بھی ہوتے ہیں تو ڈنگی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی رکھا جات ہے جن کو لگائے جا سکے اچھا ایسا ہے کہ ڈنگی ایک بہت ہی hot topic ہے research کا covid کی آپ نے دکھا کہ vaccine جلدی آگئی تھی اور بہت fast paced اس پر کام ہو رہا تھا unfortunately جو ڈنگی ہے اس کی چار different serotypes ہیں کوئی ایسی vaccine چاہیے جو چاروں serotypes کو لیکن بہت سالوں سے اس پر کام ہو رہا تھا اور دو vaccines اب available ہیں جو کہ WHO approved بھی ہیں لیکن ان کی limited indications ہیں ایک vaccine ڈنگویکسیا کے نام سے vaccine ہے جو کہ 2015 کے اندر released ہوئی تھی لیکن وہ کچھ limited علاقوں میں ہم لگاتے ہیں کیونکہ اس کے کچھ prerequisites ہیں وہ صرف ان لوگوں کو لگائی جا سکتی ہے جن کو پہلے ڈنگی کی infection ہوئی ہوئی ہے تو تیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے ڈنگی نہیں لگا سکتا دوسری ڈنگی کی vaccine ابھی کچھ ایک ہفتہ پہلے ہی approved ہوئی ہے اس کا نام کیو ڈنگا ہے اور یہ vaccine جو ہے ان لوگوں کو بھی لگائی جا سکتی ہے جنہیں پہلے ڈنگی نہیں ہوا اور یہ vaccine پہلہ تو پاکستان میں available نہیں ہے لیکن کچھ countries ہیں جو اس کو استعمال کر رہی ہیں جس میں انڈونیشیا ہے سنگاپور نے ابھی approved کیا ہے ملائشیا اور برزیل یہ وہ کچھ countries ہیں جو کہ ابھی ڈنگی کی vaccine کے اوپر ہم یہ vaccine جو ہے یہ first type of ڈنگی affected یہ چاروں کیلئے چاروں stages کیلئے اگر ہماری ناظرین کے لئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں خود کو cover کریں کس طرح سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آج کل کے موسم میں کیونکہ مچھر سے پھیلنے والی بیماریاں ہوتی ہیں تو آپ ضرور احتیاط کریں جب آپ باہر جائیں پوری آستین کے کپڑے پہنیں اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو ضرور محفوظ کریں پایا جاتا ہے اور بچوں کو پروٹیکٹ کرنا بہت امپورٹن ہے سیکنڈلی ایک اور امپورٹن چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ ڈنگی کے علاج کے حوالے سے ہے عام طور پر ہمارے ایک جنرل سا پرسپشن ہے جس کو بخار ہوتا ہے وہ ایک فارمسی پر جاتا ہے اور کوئی درد اور بخار کی دوائی لے کے سیلف میڈیکیشن لیتا ہے کھا لیتا ہے آپ بخار کے لئے دوائی ضرور لے سکتے ہیں لیکن جو صرف سیف دوائی ہے وہ پیرا سیٹمول یا پانیڈال یا ایسے ٹھومائن اوفین جیسے ہم کہتے ہیں وہ سیف ہے تمام درد کی عدویات اس بخار میں نہیں لی جا سکتی کیونکہ ایسی عدویات بھی درد اور بخار اتارنے کی ہوتی ہیں جو بلیڈن کے چانچے اس کو بڑھا سکتی ہیں انہیں ہم اپنی میڈیکل ٹرمز میں نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز کہتے ہیں میں اگر کچھ نام لوں جنرل پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے لئے دیکلورین، والترون، پونسٹون، فیلدین، کیف فلم یہ کچھ ایسی عدویات ہیں جو نون سٹیرویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز کی ہیں اور یہ دنگی ہیں خطرناک ہو سکتی ہیں بکاوز یہ بیڈنگ کے چانچے اس کو بڑھاتی ہیں تو صرف پانیڈال، پاراسٹ امول کا استعمال کیجئے پخار بہت تیز ہوتا ہے بہت شدید جسم میں دردیں ہوتی ہیں تو لوگ دو تین ملٹپل قسم کی دوائیاں اور درد کی عدویات تو یہ دینجرس ہو سکتی ہیں دوسرے دنگی میں سٹیجز سمجھ لیں کچھ دنگی بخار ہیں جو ہفتے دس دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن دنگی کی ایک سویر فارم بھی ہے جس میں مریض کی حالت تشویشناک ہو جاتی ہے اس کا بلڈ پرشور گر سکتا ہے اس کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور شاک میں جا سکتا ہے اور ہسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کچھ دینجر سائنز یا ورننگ سائنز ایسے ہیں جو سب لوگوں کو پتا ہونے چاہیے کہ اگر اس میں سے کوئی آپ کو ہے تو آپ نے فورا ہسپٹل کی ایمیجنسی میں ریپورٹ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کا بخار اتھرے جنرلی تین سے پانچ دن میں بخار کی جنایت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور باقی بیماریوں میں ہم سوچتے ہیں کہ بخار ختم ہو رہا ہے تو پیشنٹ ریکاور ہو رہا ہے لیکن دینگی میں کچھ مریضوں میں بخار اترنے کے ساتھ مریض کی حالت مزید بگر جاتی ہے بخار تو نہیں ہوتا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ گھبراہٹ ہے دل کی دھڑکن تیز ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ رہا ہے چکر آ رہا ہے کھڑا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ گر جاؤں گا ٹانگوں میں جان رہا ہے یہ ایک دینجر سائن ہوتا ہے یہ وہ سائن ہوتا ہے جب دینگی جسم میں اندرونی طور پر حملہ کر رہا ہوتا ہے اور ہماری جو خون کی شریانیاں ان پر اثر عداز ہو رہا ہوتا ہے جس سے بلیڈ پریشر گرتا ہے دوسرا اگر کسی پیشنٹ کو شدید پیٹ میں درد ہو یا متلی اور الٹی کی کیفیت ہو تو یہ بھی ایک ڈینجر سائن ہے اور فوراں ہسپٹل جانا چاہیے اگر کسی شخص کو بلیڈنگ ہو رہی ہے ناک سے دانتوں سے پخانے کے رستے پشاب کے رستے یا جسم پر نیل پڑھنے شروع گئے ہیں تو دوسرا اگر آپ کو فوراں ہسپٹل جانا چاہیے اگر پشاب میں کمی واقعہ ہے کہ آپ پانی پی رہے ہیں اور آپ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ گرمی کا موسم اشارد اس لئے پشاب کا مارا ہے لیکن اگر آپ کو پانی پینے کے باوجود بھی پشاب میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک ڈینجر سائن ہے اور آپ کو ہسپٹل جانا چاہیے بہت چھوٹے بچے وہ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ پیٹ میں درد ہے یا نوزیا فیل ہو رہا ہے وہ تو روتے ہی رہتے ہیں اگر بچے بہت ڈرٹیبل ہیں یا پھر وہ وہ باتل پیٹ پہ ہیں یا باتل پیٹ پہ ہیں تو فوراں ان کو ہسپٹل لے جائے روٹین سے ہرٹ کے بارے ہیں یہ وہ کچھ ڈینجر سائنس ہیں جو سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ مستنے ڈاکٹر سے علاج کرائیے یہ جو ہم ایڈگڈ کے لوگوں کے مشورے اور ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں بہت ایک ٹوٹکہ ہم نے دینگی میں سنا ہوگا کہ پیتے کے پتے کے ارکھ بہت لوگ یہ بہت فائدہ مند نہیں ہے اس سے مریضوں کو پیٹ میں درد اور الٹی مطلی کی کیفیت اور یہ دینگی کا علاج نہیں ہے اسی طرح جو یہ وٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے ٹوٹکے چلتے ہیں کہ سیب کے جوس میں نمبو کے کترے ڈال کے پی لیں اور انار کا جوس پییں تو آپ کا دینگی بخار ٹوٹ جائے گا یہ تمام چیزوں کی نیوٹریشنل ویلیو تو ہے بہت یہ دینگی کا علاج نہیں ہے تو آپ مستنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے تاکہ وہ آپ کی ٹیسٹ کر کے آپ کا صحیح تشخیص ہو سکے اور اس کے مطابق آپ کا علاج ہو سکے ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر سومیا نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمٹمز کی حوالے سے بتایا سٹیجز کی حوالے سے بتایا کہ کن 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 کنڈیشن میں آپ کو فوری طرح پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور مستنے ڈاکٹر یہ جو آس پاس ہم کسی بھی ڈسپینسر کے پاس سلے اکثر ہوتا ہے نا اسے ہم ڈسپینسری ڈسپینسری والی کے پاس سلے جاتے ہیں میڈیسن والی کے پاس سلے جاتے ہیں جو آپ کا علاج کیا جا سکے یہ ہمارا سیگمٹ اب وقت ہو جاتے ہیں ڈسپینسر کے پاس خوش آمدید بہت ہی کوششوں میند کے ساتھ اس سیگمٹ کی ناظرین حاضرین سے شیئر کرنے میں اپنی پہلی خبر سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ امتحان میں دلائم اور میرے لئے ایک سوال آجائے گا اور پھر میں سوچنا پڑے گا مجھے ایک تو یہ آپ جو روزانہ کی بناناتے ہیں میرے لئے سوال لے کے آتے ہیں مجھے واقعی سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کیا آپ سے پوچھنا جارہے ہیں میں کیا کروں آپ میری اتنی اچھی کولیگ اور انکر ہیں اور آپ کے ساتھ گفتو کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے لیکن آپ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ ایسا سوال کیا کریں جس کا جواب مجھے آتا ہو اچھی بات ہے ہمارے ناظرین بھی ہے آپ کی بات سن کے ہسری ہوں گے میں کیار ہوں اور آپ پوچھیں کہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے اور یہ پہلا ہی سوال ہے پھر آگرے سوال چلتے رہیں گے آنے والے سیگمنٹ میں بھی کہ ڈاکو ڈاکو نام تو سنا ہے ڈاکو ڈاکو سن کر کیا ذہن میں آتا ہے ڈاکو کون لوگ ڈالتے ہیں ڈاکو کون ہوتے ہیں مطلب لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے جسے کہتے ہیں حالات کے ساتھ آئے ہوئے لوگ یا پھر کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے ایسے کام کرنے کی جو کہ ڈاکو کا ذکر کرتے ہیں ڈاکو کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف انسان ہی آتے ہیں کبھی آپ کے ذہن میں کوئی جانور آیا ہے جانور ڈاکا ڈالتے ہیں ویسے اس دور میں سب ہی ممکن ہے everything is possible so میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جانور بھی ڈاکا ڈالنے لگ گئے لیکن ویسے نوملی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی جانور جو ہے وہ ایک ڈاکو کا ایک لقب ایک خطاب اس کو مل جائے اور اس کو کہنے لگے کہ یہ ڈاکو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ جانور ایک دوسرے کسی جانور سے کچھ چھرا لیتے ہیں کہ چھین لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بات تو یہی ہے جانور چھینے گا تو وہ جانور اس کو کیسے خطاب دے سکتا ہے وہ تو اپنی برادری میں چھینے گا یہ ایسا جانور ہے انسانوں کے ساتھ ڈکیتیا کرتا ہے انسانوں کے ساتھ ڈکیتیا کر کے اس کا نام ڈاکو جانور بنا ہے اور یہ ڈاکو جانور ہاتھی ہے اچھا اور یہ خبر میں آپ کو بتاہتا چلو یہ خبر بہت انٹرسین لگی مجھے جو میں اپنے ناظرین حاضرین کے لیے سری لانکا کے ڈاکو ہاتھی سڑکوں پر کھانا چھینے لگے سری لانکا کے ڈاکو ہاتھی ہیں سری لانکا میں پائے جاتے ہیں بہت زیادہ ہاتھی ہو ظاہر ہے وہاں پہ ہاتھی ہیں وہاں پہ جھنگلات بھی کافی زیادہ ہیں اس کی ریپورٹ یہ ہے اس کی مکمل خبر یہ ہے سری لانکا میں عوام اور حاکم کو نئی مشکل کا سامنا ہے وہ ایسے سامنا ہے کہ ڈاکو ہاتھیوں نے لوگوں سے ان کا کھانا چھیننا شروع کر دیا ہے یہ ایک نیا چیلنج ہے کہ ہاتھیوں کو انسانی خوراک کا ذائقہ پسند آگیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جا کے گھاس پوسز اور درخت کھائیں وہ انسانوں کی خوراک کھائیں سری لانکا میں کوئی ایسی سپورٹ ہیں جہاں پہ جنگلوں کے آس پاس لوگ روڈز پر یہ روڈ ہے اور پیچھے سارا جنگل ہے تو ہاتھی آرام سے ہزلی اس جگہ پہ آسکتے ہیں وہاں لوگ بیٹھ کے تفریق کے لئے آتے ہیں کھانے پینے کے لئے آتے ہیں تو ہمیں عادت ہوتی ہے کہ یہ پسند نہیں آرہا اس کا کیا کرنے وہ چھوڑ دیا زمین پر سارا نہیں کھایا چھوڑ دیا ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا اور موالک میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا پھینک دیا مکمل نہیں کھایا اور اسی طرح سے وہاں لوگ جس طرح سے لوگ مچھلی کھانے کا شوقین ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بوٹی بوٹیاں اتار لیتے ہیں لیکن چھوڑ چھوڑ دیتے ہیں کانٹوں کے ساتھ کہ ہم نے کھانی نہیں ہے مطلب یہ کہ جو خوراک ہم چھوڑ دیتے ہیں کھانے شروع ہو گیا ان کو عادت ایسی ڈیویلپ ہوئی انسانی کھانے کی لط ایسی پڑ گئی ذائقہ ان کو ایسا آنا لگ گیا کہ وہاں پر وہ اب جو آتے ہیں سیرو تفریق کرنے کے لئے ان کو آگی نہیں جانے دیتے ان کو روگ لیتے ہیں اور ایک طرح سے وہ ان کے ساتھ آڈا لگا لیتے ہیں آڈا میں لفظ صحیح استعمال کروں آڈا لگا لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا جب تک آپ ہمیں کھانا نہیں دیں گے اور پھر کھانا انسانی چاہیے رستے میں کھڑے ہوتے ہیں آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو ان کو فود دینا پڑے گا اترائیز آپ گزر نہیں سکتے آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے تو اس لیے ان ہاتھیوں کو ڈاکو ہاتھی کا خطاب دیا گیا ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر لگی سوشل میڈیا بھی ٹرنڈ بھی گھاری سی لنکا میں سی لنکا گئے تو میں نے کہا کہ میں ناظرین حاضرین اور اپنی جو پولیگ ہیں ان کو بتائیں اگر کبھی آپ کا سی لنکا جانے کا اتفاق ہوا اور آپ جائیں تو آپ جائیے گا ضرور وزد کیجئے گا اور کھانے کے لیے ضرور کچھ لے کے جائے گا ان کے لیے یہ نہ ہو کہ پھر آپ کے پاس کھانے ہو کچھ ہو نا اور کہیں آپ کو ہاتھی کی طرف سے کوئی لات نہ پڑ جائے ہاتھی کی طرف سے لات نہ پڑ جائے ویسے ہاتھی دیکھا جائے تو بہتا کہ کام این کول جانبر کہا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے سونا جاتا ہے نہیں میں نے ہاتھی کی سواری بھی ہاتھی کی سواری بھی بہت ہی مزیگی ہوتی ویسے کبھی آپ کو اتفاق ہو اتفاق ہو تو میں ضرور کروں گا ہماری اگلی خبر گیتا ہے آج کل بہت ہی ٹرینڈ کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ احرام مصر مصر میں جو چٹانے ہیں جو پہاڑ ہیں بہت ہی خوبصورت اور یونیک ان کی ایک پیرامیٹ ٹائم بلکل اسی طرح سے مصر کے علاوہ چین میں بھی احرام مصر کی مشابہ دینی ویسے ہی شیپ کے ویسے ہی شکل کے جو پہاڑ ہیں وہ بہت آج کل وائرل ہوئے میں لوگ بہت جا رہے ہیں وہاں پہ سیاہوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے چینہ میں جو آپ میں سے بھی اکثر پاکستانی ہیں دیکھا ہے سکوٹنٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آنا جانا لگا رہتا ہے چینہ میں سو آپ جائیں تو آپ ادھر جائیے گا آپ کو احرام مصر کے بلکل شیپ کے وہاں پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے بہت خوبصورت پہاڑ ہیں اور ایک بہت اچھا ایک ٹوریس پوائنٹ وہ بن گیا ہے کچھ عرصے میں اور اچھا کچھ لوگ اس پہ بڑی گو سپس ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کی جائے کہ لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جی نیچرل پہاڑ نہیں ہے کہ چینہ نے ڈپلیکیٹ جس طرح سے ایک چیز کو دیکھ کے دوبارہ سے بنا لیا گیا کچھ احرام ہے مصر کی کوپی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جی اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس کے ایک آرڈنگ لی جی یہ نیچرل ہی ہیں ویسے ہی خوبصورت پہاڑ ان کی اتنی خوبصورت چھیپ ہے جس طرح سے وہ ڈھلے ہوئے ہیں اور بڑا سٹریٹ قسم کا ان کا پورا ٹیکچر ہے تو اگر آپ کا کبھی چانے جانے کا موقع ملے جیسی ہی بناوٹ ہے گوئیو گوئیو اس کا صوبے کا نام ہے اگر میں غلط پرنانس نہ کریں یہ پہاڑ ہے بہت ہی خوبصورت یہ پوائنٹ ہے سو کبھی آپ کا جانا ہوا جائیے گا اور جا کے اس کو دیکھئے گا بھی اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یا آپ میں سے کوئی ایسے لوگ جو میرے چائنا کے فالوئرز ہیں چائنا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سو آپ بہاں جائیے گا جا کے مجھے بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو پہاڑ کتنے خوبصورت لگے اور میں بتاؤں گا کہ کومنٹ کا کرنا ہے تہرہ نہیں بتائیں گی آج میں بتاؤں گا کہ اپنے کومنٹ کا کرنا ہے ہمارا جو ٹوٹیز اکاؤنٹ ہے وہ پی اے سیے سیف سٹی ہے ہمارا فیس بیو اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز آپ نے میں یہاں کومنٹ کر کے بتانا ہے ہمارے پروگرام کے بارے میں میں بھی فیڈ بیک دینا ہے ہم کیا بہتر طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں کتنا امپروف کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے ہمیں بتانی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور تہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ